مہیں سیاہ میں مہنگائی کے بعد منافع خود بھی بے لگا مہیں مقدس آتے ہی اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں منمانہ اضافہ کر دیا گیا خل مہنگائی کی دور میں سب سے آگے دو سو روپے درجن ملنے والا کیلہ چار سو پچاس روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا سیب چار سو امروز دو سو روپے کلو تک بکنے لگا سبت مسالہ جاتی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا ادرکی آٹھ سنسٹریاں مکمل لیسن چار سو روپے کلو تک بکنے لگا پیاز اور ٹیمارٹر ایک سو پر چار سو روپے کلو تک فروکت ہونے لگے پالک اسی اور آلو سات روپے کلو تک فروکت ہونے لگے پورٹری مصنوعاتی عوام کی پہنچ سے دور چکن کی قیمت آٹھ روپے کمی چار سو نوازے روپے کلو تک فروکت ہونے لگی انڈے پانس روپے مہنگے پری درجن انڈوں کی قیمت دو سو پین تالس روپے مقرر جریف لینے کے دعوے دار تکلیف دینے لگے آٹھا گی دالیں دور سبسیاں پھل سب عوام کے پہنچ سے دور روہ ہفتے مہنگائے کی شرعہ میں ایک اشاریہ اسی فیصد تک بڑھ اضافہ ہفتہ ور مہنگائے کی شرعہ شاریس اشاریہ پینسٹ فیصد کے بلند سطح پر پہنچ گئی ایک ہفتے میں چھبیس اشیاں مہنگی ہوئی دارش ماریات کی مطابق آٹھے کی قیمتوں میں بیاریس اشاریہ باتیس فیصد کا اضافہ ہوا ایک ہفتے میں بیس کلو آٹھے کا تھیلہ سات سو اکتر روپے بارہ پیسے مہنگا ہوا چیمارٹر کی قیمت روپے پچاسی پیسے فی کلو بڑھ گئی گھی تازہ دودھ رہی مٹن چاور کی قیمتوں میں بھی ہوش شربائی اضافہ ہوا سوائی اسمیہ کیسے آئینی اور کانون مقصد کے لیے نہیں ویپاہ کی حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے تحلیل کی گئی آپ کا خط یک طرفہ حکومت مخالف خیالات کا حامل ہے وزیراعظم شہباشکہ صدر عارف علیہ کو جواب ایک خط لکھا آپ نے دو صوبوں میں وطنیتی پر مبنی اسمیلیوں کی تحلیل پر تشویش کے ظہار تک نہیں کیا یہ طرز عمل صدر کے آئین کی گردان کے مطابق نہیں کہنے پر کیونکہ آپ کا خط تحریک انصاف کی پریس ریلیس دکھائی دیتا ہے صدر عارف علیہ نے وزیراعظم شہباشکہ کو چوبیس مارچ کو خط لکھا تھا لیول پلائنگ فیلڈ لیول پلائنگ فیلڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بران خان کے ہاتھ پیچھے پالو اور تو اسے کو سارا انتظامیوں ساری اس کی مدد کرے اور تب ان ایکشن کرناو دو ہزار ہمارے کارکنوں کو اٹھا لیا کلے یا کوئی کسی پر پروان نہیں ہے کہ قانون کوئی کہے یا کیا ہے جو دن کرا ہے جس پر پڑھا اٹھا لیا ملک میں قانون کی حکمرانی کے بغیر آزادی ممکن نہیں جب قوم فیصلہ کر لے تو پھر اسے کوئی بھی نہیں رکھ سکتا شیرمن پی ٹی امران خان کا میرار پاکستان گراہ میں جلسے سے خطاب وہ لے جلسہ ناکام بنانے کے لیے کارکنوں کو گرفتار کیا لوگوں کو روپنے کے لیے جگہ جگہ کانٹینرز لگائے گئے پھر بھی حکمران فیل ہو گئے کام کیا پاور شو نے ثابت کر دیا کہ طاقت سے جنون کا مقابلہ ممکن نہیں قوم سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے کسی ادارے سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہم کہتے ہیں بیٹھ کر الیکشن پر باند کی جائیں سابق سے داخلہ شیخ رشید کا جلسے سے کتاب بولی چوروں ڈاکوں نے پورے شہر میں کنٹینر لکھائے یہ آئی ایم ایپ سے مساقرات کر رہی ہیں لیکن معاہدہ نہیں ہو رہا پی ٹی آئی کے گویٹر اقبال پارک میں جلسے کے اثرات کارکنان جاتے جاتے میرار پاکستان کو کچھرا کنٹی بنا گئے گویٹر اقبال پارک میں محدد نگاہ دندگی گیٹ ہے ہیپاکتی جنبے اور کچھیاں بھی توتی گئے ہیں محدد ناری پاکستان کی پھٹکستی کو بہار کرنے کے لیے سفائی کا عمل جا رہا ہے شہر شکری کے روز بھی حج کے درخواستیں جمع کرانا سکیں گے حج درخواستیں وصول کرنے کے لیے چودہ بینک آج کھلے ہیں حج درخواستیں جمع کروانے کے آخری تاریخ آسمان پر سورج کرنے بھی کھرنے لگا شہر کا کم سے کم درجہ حرارت چودہ دیگری سینٹی گریٹ ریکارڈ بارش کے بعد تزائی اروگی میں نمائی کمی شہر کا اوسطن ائر کوالیٹی انڈیکس ایک سو تریپن تک آ گیا کینٹ میں ایک سو ستاسی جوہٹا میں ایک سو انتالیس ایک یو آئی ریکارڈ کیا گیا موسیقی